ارشاد فرماتا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَه بے شک اس میں ضرور نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں اکثر مسلمان نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے آئیے واقعہ پورا کر دوں فیرونیوں کی تمام جائداد ان کے جو محلات سونا چاندی کیا کچھ جمع کیا ہوا تھا مصر میں یہ لوگ بستے تھے اپنے کام کرنے کے لیے انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال رہے ہیں اس بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنی مہربانیاں کی مگر انہوں نے قدر نہیں کی اللہ نے ان کو جہان پر فضیلت دی تھی انہوں نے اس کی بھی قدر نہیں کی آج کیا حال ہے ان کا دیکھ لیں اور ہمیں فرمایا گیا کن تم خیرہ امہ تم بہترین امت ہو بھلائی کا کام کے لیے کہتے ہو برائی سے روکتے ہو ہم نے اپنی پہچان خود ختم کر دی آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بحال ہو جائے ہمیں پھر شان مرتبہ ملے تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم نے نافرمانی کی تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی خیر نہیں اللہ جس کے ساتھ ہو اس پر کوئی غالب آ سکتا اونچھی کہیں تو پھر ہمیں اللہ کے ساتھ ہونے پر یقین کیوں نہیں ہے ہم کیوں دوسروں کا ساتھ مانگتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستو اور بزرگو اللہ والے اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور جو اللہ والوں سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے راستے بن گئے بارہ خوشک راستے بن گئے یہ دریائے قلزم تھا جو بہر فارس کا ایک حصہ تھا یہاں سے مصر تین دن کے فاصلے پر ان راستوں کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نکل گئے جو ہی وہ نکلے موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا سوچا کہ میں پھر آسا ماروں یہ پانی اللہ نے فرمایا چھوڑ دو تم چھوڑ دو باقی کام ہمارا ہے یہ کام موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر سارے نکل گئے اس دوران فیرون اور اس کا لشکر بھیچ دریا میں پہنچ گیا وہ تو خشکی پہ چلے آ رہے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر نکل گیا ہم بھی نکل جائیں گے وہ اس خیال سے بھیچ میں پہنچے جب بھیچ دریا میں آئے اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا وہ پانی جو اللہ کے حکم سے ہٹ گیا تھا راستے بن گئے تھے وہ سارا اتنے زور سے ملا کہ وہ سارے اس میں غرق ہو گئے سارے اس میں چھے لاکھ دائیں تھے فیرون کے چھے لاکھ بائیں طرف تھے اس کے چھے لاکھ آگے تھے اور چھے لاکھ پیچھے تھے اتنے لاکھوں کے درمیان وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فیرون تھا سارے غرق ہو گئے فیرون کی لاش کو پانی نے اچھال دیا اللہ نے اس کو ڈوبنے غوتے کھا رہا تھا جب غوتے کھانے لگا تو کہنے لگا میں اللہ پر موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ وہ مر گیا مگر اس کی لاش آج بھی آج بھی رکھی ہوئی ہے ممی کہتے ہیں اس کو ہنوط کیا ہوا ہے اس کو لگاتے ہیں وہ پتہ نہیں کونسا کیمیکل لگاتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کبھی تخت پر بیٹھتا تھا آج اس کی لاش مگر سبق سیکھتے تخت پر بیٹھ کے فیرون بننے والو فیرون کے انجام سے سبق حاصل کرو تم تخت پر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اب سب کچھ ہمارا ہے تمہارا کچھ بھی کچھ بھی بے بس پانی کا گھونٹ اندر چلا گیا بار نہ نکلے اندر لے جانے کے لیے نہ گھونٹ ملے تمہاری اتنی ہیں پیاس بڑکتی ہو پانی نہ ملے تو گئے پانی اندر سے نہ نکلے تو گئے کس بات پہ اکڑتے ہو اے کیا تمہارے پاس تمہارا ہوش کرو تخت بنایا فیرون نے تخت پہ بیٹھتے ہی خدای کا دعویٰ کرنے لگ گیا شاہ جہاں بادشاہ نے بھی تخت بنایا تھا تخت تاؤس مشہور ہے جب تخت بن گیا لوگوں نے کہا جی تخت بن گیا یہ بادشاہ نے کہا بیٹھنے سے پہلے اس پر مسلح بچھاؤ میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا یہ خدای کے دعوے کرنے اور اپنے آپ کو تو یاد رکھو ہر فیرون را موسیٰ اللہ نے ہر فیرون کے لیے موسیٰ بنایا اگر تم فیرونی کردار کر رہے ہو تو پھر موسوی کردار والے بھی سامنے آئیں گے اللہ کی لٹھی بے آواز ہے اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں وہ سارے غرق ہو گئے سم اغرقنا الاخرین اللہ فرماتا ہے وہ دوسروں کو ڈبو دیا ان میں سے کوئی بھی باقی پار کس کو لگانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو تو اللہ تعالی نے فیرون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اب میں پھر بات کر رہا ہوں دل چاہ رہا ہے پسند آئے تو لوہا ڈوبتا ہے لکڑی تیرتی ہے لوہا لکڑی لیکن لکڑی کے تفیل لوہا بھی تیر جاتا ہے اتنی سی سوئی ہونا باریک سی وزن اس کا دو گرام ایک گرام دو گرام سمندر جو کھربوں ٹن پانی وہ دو گرام کا وزن اس کا برداشت دوب جاتا ہے شہتی ٹن وزنی ہو کتنے ٹن کا وہ تیرتا رہے گا تو جو اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی وہ بھی تو اللہ والوں کا ساتھ مل جائے وہ تیرنے والے ہم ڈوبنے والے تو جو ان کے ساتھ لگ جائیں گے وہ بھی وہ بھی تیرنے وہ اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا توبہ کی توفیق ملتی ہے نیکی کا شوق ملتا ہے وقت آپ کا نیکی کی طرف لگنے لگتا ہے دھیان زیادہ تو یہ جو ان کے ساتھ بیٹھنا لا يشقا جلیسوہم ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا بدبخت آتے ہیں چور توبہ کر کے ولی بن جاتے ہیں واقعات گواہ ہے ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے سنتے ہیں پھر بھی نہ مانے تو پھر نہ سمجھ ہیں یا نہیں ہیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس میں ضرور اونچی یہ ایمان والا کون ہے اور کافر کون ہے یہاں یہاں سمجھ مومن شکر گزار ہوگا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے اور کافر کبھی بھی کبھی بھی آپ اس کے موں سے خیر خیر نہیں سنیں گے ایمان کے حوالے سے یاد رہے میرے دوستو اور بزرگو وہ لوگ اللہ فرماتا وما اکثر ہم مؤمنین اور ان میں اکثر مومن نہیں تھے کیا مطلب جو ایمان والا نہیں ہے ناشکرہ ہے وہ اپنی آپ کی خیر منائے تو بنو تو شکر گزار بنو کیا بنو اونچی کہی یہ زبان سے بھی کہو اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو صحیح استعمال کیا جائے اس کی قدر کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ نے وہ نعمت دی ہے تو اس کا استعمال صحیح کریں یہ اصلی شکر ہوگا یہاں مجھے اب آپ سے پوچھنا ہے قرآن ملا کیا کر رہے ہیں ایمان ملا کیا کر رہے ہیں رمضان ملا سویں بھی گزار لی اور سمجھ لیا بس بخشے گئے ہیں اب یہ جتنے ہیں سارے وہ آئیں گے مسجد میں جن کو شیئی یقین ہم بخشے گئے اب ہم اگلے سال جائیں گے ان کو نہیں پتا رمضان بلا شبہ نعمت ہے مگر رمضان میں بخشش کروا کے پھر گناہوں میں پڑ گئے تو بخشش تو خود ختم کر لی خود ضائع کر لی تو اللہ فرماتا ہے وما اکثر وما کانا اکثر مؤمنین ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے کیا مطلب کہ وہ ایمان لا کر یا قدر کرنے والے یا شکر کرنے والے نہیں دھیان دینا ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی بیش بہا ہے کسی نعمت کو ہم ہلکی نعمت کہہ سکتے ہاں بڑی نعمتیں ہیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ چاہے تو چھوٹی سی چیز بہت چھوٹی سی معمولی سی بخش دے اور چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ پر پکڑ نہ کرے یہ رب کی باتیں ہیں ہم اس پر کوئی اپنی طرف سے دعویٰ کر سکتے میرے دوستو اور بزرگو ذہن میں رہے خدای کے دعویٰ کرنے والا فیرون یہ ایسا تھا جب کہتا تھا لوگ کہتے بارش چاہیے کہتا ہو جائے گی ہو جاتی تھی یہ نہیں کہ وہ اللہ والا تھا یا اس کی زبان میں اتنا اثر یہ اس کا کفر بڑھانے کے لیے لوگ اس پر یقین کر رہے تھے کہ یہی خدا ہے حالانکہ بعض اولیاء نے لکھا ساری رات ہو سکتا ہے وہ توبہ کرتا رہتا ہو یا اللہ میں لوگوں کے سامنے خدا بنا ہو میرا برم رکھ لینا لیکن یہ خدای کے دعوے کرنے والا اس نے اپنے آپ کو رب آلہ کہا کیا دعوے کیے بچ سکا باوجود دولت کے بچ سکا اونچی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جنہوں نے مارے کھائی تھی تکلیفیں اٹھائی تھی صدمے سہے تھے مگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے تھے بچے یا نہیں بچے اونچی اسی لیے میں نے کہا اچھا ساتھ ہو تو بچت ہو جاتی ہے اور ہمیں اچھا ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے دوست بنانے سے پہلے سوچو کس کو دوست بنا رہے ہو ہماری عادت ہے ہمیں ایک بار ملے کہہ دیا یہ ہمارا بڑا پرانا دوست ہے بہت اچھا دوست جاننے والے کو بھی دوست دوست بنانے سے پہلے دیکھو سوچ کیا وہ واقعی دوستی کے لائق ہے کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا پر جائے میری غرابی ہو میں نے فلانے کو اپنا دوست بنا لیا تھا تو ہمیں اچھا دوست بنانا ہے کیا کرنا ہے اچھا دوست اچھوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے ہمیں حکم کیا ہے کن کے ساتھ ہو جاؤ اب یہ حکم ہر ایک کو نہیں ہے یہ ایمان والوں کو ہے تقوی والوں کو ہے پہلے ایمان لاؤ پھر نیک کام کرو اور اپنے ایمان اور نیکی کی حفاظت کے لیے کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ ورنہ شیطان بڑے بڑوں کی میند برباد کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس میں ضرور نشانی ہے اور اکثر مسلمان نہیں تھے یہ جو غرق ہوئے ہیں سارے کافر تھے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيز الرَّحِيم بے شک تمہارا رَب ہی عزت وَالَا اور مہربان ہے میرے دوستو اور بزرگو نشانی کیا ہے ذرا غور کریں اس زمانے کے مومنوں کو دیکھو بعد کے لوگوں کو دیکھو ان کے قصے سنو فیرون کی لاش دیکھو جو محفوظ رکھی گئی ہے اور پہچانو اپنے آپ کو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھیں اس میں کتنی باتیں میں نے کچھ باتوں کا اشارہ کیا ایک ایک بات کی تفصیل میں نہیں گیا فیرون آج بھی اگر کوئی اپنے مزاج کا فیرون ہے تو اس کو سوچ نہ چاہیے زمین پر اکڑ کے چلتے ہو تو زمین پکارتی ہو میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے تو انہیں میرے اندر ہی آنا ہے کوئی بچا پوچھ رہا ہوں تو حکمران ہوں ریایہ ہوں لیڈر ہوں تاجر ہوں امیر کبیر لوگ ہوں اکڑ آ جاتی ہے یہ اکڑ اچھی ہم مسلمان ہو کے قول پیش کرے غیر مسلم کا کہ جی گولڈن ورڈ کیا قرآن حدیث نہیں ہے ہمارے پاس ان سے اچھے کوئی ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثَ اللہ سے زیادہ سچی اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے لیکن غیروں کے قول پیش کر رہے ہیں کیوں اندر ایمان کی حالت اچھی میں وہ صحابہ جو نبی پہ جان لٹانے والے مال لٹانے والے ان کو لوٹنے والا کہہ دیا جو نبی پہ مال جان لٹا رہے ہیں ان کو مال لوٹنے والا کہہ دیا تو یہ بے خبری یہ لاعلمی اور پھر اس پر شرمندگی بھی نہیں ہے دوسرے لوگ وقالت کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی غلط نہیں کہا مال غنیمت کو بوٹی کہتے ہیں اور بوٹی لوٹ مار کا ذکر ہے نساب میں لکھا ہوا وہ تمہاری سوچ ہے ہمیں قرآن نظر آتا ہے جس میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ نبی کے صحابہ سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ ہم ان کے بارے میں ہلکا لفظ سننا چاہتے تمہیں اپنی قیادت کی عزت پیاری ہے ہمیں نبی کی نبوت ان کی سیادت ان کے صحابہ کی عظمت ان کے اہل وید کی طہارت پیاری ہے ہم ان کے بارے میں ہلکے لفظ برداشت کر سکتے پچھلے جمعہ میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی تھی آپ نے سنی تھی بہرحال یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کل ویسے دن جو گزرا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نبی پاک کے پیارے چچا ان کے دو لقب ہیں ایک تو سید الشہداء ان کا لقب ہے دوسرا ان کا لقب اسد اللہ و اسد الرسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر اور مدینے والے ان کو باب الرسول بھی کہتے ہیں کہ نبی کا دروازہ ہے یہ حضور سے کوئی بات منوانی ہو ان سے سفارش کرو بات منظور ہو جاتی اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے شہدائے احد پر اپنی رحمتیں فرمائے میں